السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم خواتین حضرات جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ممکن ہے کہ آج جو ہے آج جو ہم نے نماز ترابی ادا کی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری اس بابرکت مہینے کی نماز ترابی ہو اور آج جمعے کی نماز کے بعد مجھے کچھ اطلاعات ملی برطانیہ سے کہ سعودی عرب میں انہوں نے عید کا اعلان کر دیا ہے اور حسب معمول وہ عید کا اعلان پہلے کر دیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے عدرہ سنت والجماعت کے حضرات ہیں جو کہ سعودیہ کی اتباع نہیں کرتے انہوں نے بھی عید جو ہے انہوں نے اطوار کے دن عید کا اعلان کیا ہے تو ممکن ہے کہ عید جو ہے وہ اطوار کے دن ہو انشاءاللہ تعالی یا انشاءاللہ وہ مندت کو ہوگی انشاءاللہ تعالی لیکن میں چاہتا کہ عید سے پہلے کچھ گزارشات آپ کی خیرون میں ارض کروں تاکہ عید منانے سے پہلے سب کے ذہنوں میں یہ بات پھرکل ظاہر ہو جائے کہ آپ نے جو بھی اس مہینے میں بابرکت مہینے میں آپ نے جو عبادت جس جو بھی عبادت میں آپ مصروف رہے اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عید کے دن جو ہے آپ اپنی ساری محنت کو جو ہے آپ ضائع کرتے ہیں جو کہ حسب معمول یہ ہوتا رہا ہے اکثر نوجوانوں میں یہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ عید کے دن وہ خیر مجھے کو یہاں تو نہیں پتا یہ میری پہلی جو ہے تینیڈا میں میری پہلی عید ہوگی انشاءاللہ تعالی لیکن برطانیہ میں جو نوجوان جو حرکات کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو ہدایت دے اور بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ سڑکو پنکھلے آم شراب پیتے ہیں اور جو ہے یہ ان کا عید منانے کا انداز ہوتا ہے اور کچھ اثرات ایزے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں مسجد آنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی اور عید کی نماز جو ہے عید کے دن فجر کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی لیکن وہ ہر سال جو ہے ماشاءاللہ عید کی نماز کے لئے ماشاءاللہ پرمندی کے ساتھ آتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں لیکن مختلف خاتین حضرات ہم دعا کو ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کو اور ان کو بھی اللہ سبحانہ اللہ ہدایت دے آخرکار وہ ہمارے مسلمان بائی ہیں ہماری بہنیں ہیں اور آخرکار ہم سب ایک امت ہیں اور ہم ایک سب جو ہے ہم ایک خاندان کی طرح ہیں اور جس طرح ہر ایک خاندان کا فرض جو ہے وہ اپنے خاندان کا خیال رکھتا ہے ہمیں بھی ہمیشہ ہمارے مسلمان پر امت کے لئے دعا کرنے چاہئے اور یہ بھی دعا کرنے چاہئے کہ عید کا دن جو ہے اس میں مسلمان جو ہے وہ ایک دن پر عید منائیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ اتحاد کر سکیں اور اس میں جو ہے اللہ سبحانہ اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں خیال مجھے معلوم نہیں کہ عید پر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس مرتبہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ لیکن والدین سے یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ بچوں کو خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے وہ سکول میں جایا کرتے ہیں اور ہر سال سکول میں مجھے پتا ہے کہ میں بھی چھوٹا تھا میں بھی سکول جایا کرتا تھا ایلیمنٹری سکول انگلنڈ میں تو جب کرسمس کا ٹائم آتا تھا تو کرسمس پارٹیز ہوا کرتی تھیں اور ظاہر ہے ہمارے والدین ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے لیکن ہماری جو ٹیچرز ہوتی تھی وہ اتنے ذوق کے ساتھ ہمیں آمادہ کرتی تھی ان تقریبوں میں جانے کی طرف کہ ہم خود جو ہے بچہ ہم بچے تھے ہم جاتے تھے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ یہ کرسمس کتنا اچھا جشن ہے کہ اس میں کھانا ہوتا ہے پینا ہوتا ہے اس میں جو ہے ہدیہ دیے جاتے ہیں تحائف دیے جاتے ہیں تو لہٰذا ان والدین سے گزارش ہے کہ عید میں چونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ جو غیر مسلمان جو ہماری بچوں کو کرسمس کی طرف راغب کرنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کرسمس کو منائیں اور اس کے منانے سے وہ جو ہے عقائل میں بھی خرابی لازم آتی ہے اور جو ہے وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی اس کو ایک جشن کی طور پر منائیں گے مجھے یاد ہے کہ مرتبہ میں اپنے رشدار کے گھر پہ گیا اور اتفاق سے کرسمس کا ڈنگ تھا اور لندن میں اس نے ٹرکی پکائی تھی اس نے کہا ہم ٹرکی کھائیں گے اور گرچہ وہ حلال ٹرکی تھی لیکن دیکھو یہ نوازات ہمارے کہاں کہاں سے کہاں آ رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ ہر سال جو ہے خطیب کو نماز عید کا طریقہ دھونانا پڑتا ہے یہ افسوس کی بات ہے لیکن جب ہم شادی پر جاتے ہیں کیا رواجات کو دھہرائے جاتا ہے ہر ایک کو رواج بتاتا ہے اب یہ ہوگا ہم نے اب یہ سوت پہنے اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن عید کی نماز کی طریقے کو دھہرائے جانا پڑتا ہے جنازے کی نماز کی طریقے مقصد یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے رواجات کو اپنا لیا ہے اور ہم نے قرآن سنت کو چھوڑ دیا یہ ہماری بلقسمتی ہے لیکن میری والدین سے گزارش ہے کہ خاص کر عید کے دن اپنے بچوں کو گھر میں ایک جشن منایا کریں اسی طرح عید میں بلاد النبی پر بھی ایک جشن منایا کریں بچوں کو توفے دیا کریں کئے کاٹا کریں خوشی کے ساتھ مٹھائی باٹا کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ بھی عید خوشی کے ساتھ منایا کریں تاکہ وہ سکولوں میں جا کر کہیں کہ ہم تو عید منانے والے ہیں کہاں تمہاری قیسہ ہم تو عید منانے والے ہیں عید کا دن جو ہے اللہ نے ہمارے لئے اتنا کرم کر دیا بنی اسرائیل کے متعلق قائد کی قرآن پاک میں ربنا انزل علینا ما ایتتم من السماء تکون لنا عید لی اولنا و آخرنا و آیتم و ارزخنا و انتخیر رازعین انہوں نے فرمایا بنی اسرائیل نے کہ اے ہمارے رب دعا کی انہوں نے کہ ہمارے لئے آسمان میں سے ایک دسترخان نازل کر دے تاکہ ہمارے لئے عید ہو جائے کیونکہ کئیوں کے لئے کئیوں کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ کئیوں کے لئے عید بھی جو ہے وہ ایک کھانے کا جشن بن جاتا ہے عید دراصل جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر منانے کا دن ہوتا ہے وَلِدُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَنَعَلَّكُمْ تَشْكُرِ اور میں گزارس کروں گا اس دن عید کی نماز پر جو حضرات آئیں گے جب عید کی نماز پر آئیں جو سب حضرات وہ جہر کے ساتھ زور کے ساتھ عید کی تقبیرات پڑھیں کیونکہ یہ سنت رسول ہے مغرب کی نماز کے بعد اگر عید اتوار کو ہوگی تو کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آپ جو ہے گھروں میں بھی یہ تقبیر کو دھوڑا ہے بچوں کو بھی سکھائیں کیونکہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری نصیب میں یہ جو عبادت کرنے عبادت دی اور ہمیں جو ہے اس مہینے سے انوار اور برکات حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں ہم اسی وقت اس کا شکر ادا کریں گے اگر ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اور اگر ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے اور اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کریں گے تو مقصد یہ ہے کہ عید کا دن جو ہوتا ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر کرنا ہوتا ہے شکر کرنا مقصد ہوتا ہے اس دن لہٰذا میں ان والدین سے گزارش ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں کہ آپ جو ہے عید کے دن جو ہے گھر کو سجایا کرو ان کو تہائی جو ہے ریپ کر کے ان کو دیا کرو تاکہ وہ اس طرف راغب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے اکثریت ہمارے بچے جو ہے کیونکہ ماحول کے لحاظ سے جو ہے وہ مسجد کی طرف قریب نہیں آتے مدرسے میں ان کو آئینے میں تھوڑی ججب محسوس ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس طرح ان کو راغب کریں کہ تہائیب دے کر خوشی سے اگر ان کو ہم مسجد کی طرف لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی وہ بڑے ہوتے جائیں گے وہ خود بخود انشاءاللہ مسجد کی طرف قریب آنے لگیں تو اس طرح پیار انداز سے بچوں کو سمجھائے جاتا ہے لہذا سب سے گزارش ہے کہ وہ ان طریقوں کو اور ان طور طریقوں کو اپنائیں تاکہ ہمارے بچے جو ان کا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ محفوظ رہے اور جو ہے وہ دین پر قائم رہے انشاءاللہ دعا کر دیں اللہ سبحانہ وسلم تمام بچوں کو دین کی طرف راغب کریں اور ان کو دین پر عمل کرنے والا بنایں تو محترم خواتین و حضرات آپ سب گواہ ہیں کہ یہ جو مہینہ نمضان مبارک کا مہینہ تھا وہ کتنی تیز رفتار سے گزر گیا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جیسے ہی شروع ہوا تا ابھی یہ مہینہ کتاب تک پہنچ گیا کئیوں نے ماشاءاللہ کتنے قرآن ختم کیا ہوں گے کئیوں نے کتنی عبادات کی ہوگی کتنے نوافل پڑھیں گے جو حضرت اتقاف میں ماشاءاللہ وہ بھی عبادات کر رہے ہیں عبادات میں مصروف ہیں لیکن احترم خواتین حضرات جیسا کہ میں نے جمعہ کی نماز میں بھی عرض کیا تھا جمعہ کے ختمے کے دوران کہ اگرچہ یہ مہینہ اختدام تک پہنچ رہا ہے اور ہمیں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ مہینہ جو برکتوں اور رحمتوں نے کر آیا تھا لیکن جو سب سے بڑی دولت ہمارے پاس وہ ہے ایمان اور اللہ سبحانہ طرح نے اشارت فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ہم نے رمضان المبارک میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ روزانہ جو ہے ہمارا ایمان بڑھ رہا تھا قرآن بریم کی تلاوت ہم کر رہے تھے ہمارا ایمان بڑھ رہا تھا تراوی کی نماز پڑھ رہے تھے ایمان بڑھ رہا تھا قیام اللہ پڑھ رہے تھے ایمان بڑھ رہا تھا نوافر پڑھ رہے تھے ایمان ہمارا بڑھ رہا تھا اور ایسی عبادت سے ہمارا ایمان بڑھ رہا تھا لیکن غیرے رمضان میں بھی ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں لیکن اسی وقت بڑھا سکتے ہیں جب ہماری بیت ہوں ایمان بڑھا لیں اگر ہم رمضان کے بعد دوسرے کاموں میں اقتلاح ہو جائیں گے فضول کاموں میں اقتلاح ہو جائیں گے تو جو بھی ہم نے برکات رمضان میں حاصل کی وہ ضائع ہو جائیں گے لہذا تمام حاضرین سے گزائش ہے کہ وہ بختہ عظم اور بختی بختہ نیت کریں کہ غیر رمضان میں اتشاء اللہ وہ استقامت کے ساتھ مسجد میں آئیں گے اور عبادت میں مسلوک رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاءال فرمایا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بعد انشاء اللہ میں اپنی تخلیق کو ختم کرتا ہوں انشاء اللہ کچھ نات شریف پڑھوں گا انشاء اللہ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اگر بندہ اس پر عامل کرے تو وہ دنیوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا یعنی قاروبار اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا اور آخر کے دوبارے سے بھی وہ حدیث کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاءال فرمایا من حسن اسلام من مرئی ترقوہ مالا یعنی کہ اس شخص کے بہترین اسلام میں سے یہ بات ہے اگر کوئی شخص اپنا اسلام کو بہترین بنانا چاہتا ہے تو اس سے گزارش ہے ترقوہ مالا یعنی اس شخص کے بہترین اسلام میں سے یہ بات ہے کہ وہ چھوڑ دے اس چیز کو جو بے فائدہ ہو آج کل ہمارے دروں میں ہم کتنے گھنٹوں ہم گھنٹوں زائے کر دیتے ہیں اخباریں پڑھ کے پولٹکس پڑھ کے یہ ایک وقت زائے کر دیتے ہیں یا تو آپ کو انہوں نے کوئی سیٹ دے دینی ہے پولٹکس میں تو بسم اللہ جاؤ اور آپ کرو ہماری پاکستان کے لئے لیکن مسلمان کے لئے مسلمان کے لئے کسی صاحب ایمان کے لئے کسی صاحب ایمان کے بات جو سب سے دو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ایک ہے دعا اور دوسری ہے نماز تو لہٰذا سیاست کے بارے میں اگر آپ ایک دن دو دن پانچ گھنٹے دس گھنٹے بات کریں گے کچھ بدلنے نہیں کچھ نہیں بدلے گا لیکن اگر آپ دعا کریں گے تو ہو سکتا اللہ آپ کی دعا کے ذریعے سے اللہ حالات کو بدل دے تو معلوم ہوا کہ خام وخا وقت کو ضائع کرنا ٹی وی دیکھنا اخباریں پڑھنا یہ کرنا وہ کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بے فائدہ چیزوں میں داخل ہوتی ہیں یہ ما لا یعنی میں یہ چیزیں شامل ہیں یعنی ایسی چیزیں جو فضول ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا لہٰذا اگر ہم جو شخص جو والدیں یہاں موجود ہیں اگر وہ ان چیزوں میں مقتلع ہوں گے تو وہ کس طرح چاہیں گے ان کے بچے پر کس طرح دنیاوی اعتبار سے بڑائی میں کامیاب ہوں گے جب ایک والد اور ایک والد خود جو ہے وہ لا یعنی چیزوں میں مقتلع ہوں گے وہ بے فائدہ چیزوں میں مقتلع ہوں گے تو ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ان کی پیروی کر کے ان چیزوں میں مقتلع ہوں گے جہاں سب سے گزارش ہے کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے اور اس حدیث پر اسی وقت عمل کیا جائے گا جب شخص جو ہے قرآن کی تلاعات میں مصروف رہیں گے آپ غیرے نمزات میں ذکر و اذکار کی محفلوں میں آیا کریں گے تفسیر کی محفلوں میں آیا کریں گے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمائے حلال روزی کمانا یہ فرائض کے بعد یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے نماز پڑھے زکاة دے اچھے اخلاق کے ساتھ وہ اپنی زندگی جئے اچھوں کی تربیت کرے والدین کی وہ فرما برداری کرے لوگوں کے ساتھ اچھا سروق کرے اور اسی طرح وہ حلال رزق کمانے اور حلال رزق کمانے میں بھی آپ کو محنت کرنی چاہیے کہ آپ کا رزق حلال ہو اور کھانے میں بھی خاص کر اس ملک میں آپ کو بتا ہے کہ کھانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ ان چیز ان جگہوں سے کھائے جہاں آپ کو پکا یقین کو کہ یہاں سے حلال کھانا ملتا ہے ناؤزم اللہ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا کچھ دن وہ بچہ بھی اتنی موجود ہے عبدالقادر وہ اتقاف پر بیٹھا ہے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ کیا بسم اللہ پڑھنے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے کیا ہر کھانا حلال ہو جاتا ہے کیا بسم اللہ پڑھنے سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے کیا ہر کوئی کھانا حلال ہو جاتا ہے اور یہ بچے نے اس لیے سوال کیا کیونکہ کسی نے اس کو بتایا اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے بچے جو ہے وہ سکولوں میں جاتے ہیں تو جب ان کو ایسی تقریبات میں لائے جاتا ہے جب آپ جو خاص کر جو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کو پھر ان کے جو گریجویشن ہوتی ہے پھر ایک پروم نائٹ ہوتی ہے تو ایسی ایسی جگہوں میں وہ جایا کرتے ہیں خاص کر یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے جب جاتے ہیں تو ایسی ایسی جگہ میں جاتے ہیں جہاں کھانا جو ہے وہ اکثر حرام کھانا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھا دیکھی میں بعض جو ہے نعوذ باللہ وہ بھی لگا لیتے ہیں کھانا کھالیتے ہیں بسم اللہ جائز تو کھانے میں مہتر مقادی حضرات بہت احتیاط کرنی چاہئے اولیاء کرام نے جب کچھ لوگ ان کے پاس آتے تھے چلہ کاٹنے کے لیے تو وہ سب سے پہلے ان کی کھانے پر وہ دیکھتے تھے ان کی جو گزہ پر وہ دیکھتے تھے اور ان کی گزہ کو کنٹرول کرتے تھے جو شخص اپنی گزہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا نمبر ایک سب سے پہلے تو اس کی صحت خراب ہوئی نمبر دو اس کی لارچ نہیں ختم ہوگی اور نمبر دین اگر وہ حرام کی گزہ کھا رہا ہے تو اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہو پائی اور یہ حرام گزہ کھانا اس کا اثر جو ہے وہ آپ پر بھی برقرار رہتا ہے اور آپ کے اولاد پر بھی برقرار رہی اسی طرح حرام روزی جو ہوتی ہے اس کا اثر آپ کے اولاد پر بھی جاتا ہے نعوذ باللہ نے دالے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کچھ ایسے حضراتیں ماشاءاللہ نام نہیں لیتا میں لیکن ماشاءاللہ نے ان کو بڑا مقام کیا تھا علمی اعتبار سے بھی لیکن رسک میں ایسی کوئی انہوں نے ایسی طرح کوئی رسک حاصل کیا اور کھانے میں انہوں نے اتنی احتیاط نہیں کی اتنے محتاط نہیں رہے کہ آپ اگر ان کی اولاد کو دیکھو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ ان کا بیٹا ہے تو معلوم ہوا کہ جب والدے خود وہ چیزوں میں محتاط نہیں رہیں گے تو یہ جو برے اثر وہ اپنے اولاد پر بھی جائیں گے لہذا کھانے میں بہت احتیاط کرنی چاہئے یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب بدا حرام گزہ ایک لکمہ حرام گزہ کا کھا لیتا ہے ایک حرام گزہ کا لکمہ اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی وہ چاہیے کتنے سجدے کرے چالیس دن سجدے کرتا رہے اس کی چالیس سجدے قبول نہیں ہوں گے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گے اس کی روزیں قبول نہیں ہوں گے اور خاص کر جو ہے ہمارے ایمیلنٹ میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سوپر مارکٹس میں بھی اکثر چیزیں حلال ہوتی ہیں جیسے مارجری لیکن کینیڈا میں جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو یہاں تو ہے زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے چیزوں میں یہاں تو چیز میں بھی آپ کو بتاؤں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہوتی ہیں لیکن ہم شروع سے احتیاط نہیں کریں گے تو برے اثرات ہم پر بھی آئیں گے اور ہماری اولاد پر بھی آئیں گے اور اسی وجہ سے جو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بعضوں کی جو کچھ گناہوں کی عادت ہوتی ہے وہ چھوٹی نہیں اور کچھ ایسی نحوست ہوتی ہے کہ وہ برقرار رہتی ہے وہ اس لیے برقرار رہتی ہے کیونکہ رضا غلط ہے آپ اگر رضا آپ کی غلط ہوگی روزی غلط ہوگی تو آپ حرام میں آپ حرام کے ارتکاب میں آپ لگے رہیں اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کو حلال روزے کی مانے کی تو بھی غدا پر بھی اور ابھی اس پر انشاءاللہ جو اتنی حضرات کے سوال ہے وہ سوال بھی لیتے چاہتی بلکل اس کے مطالب آپ کو بتایا یہاں بقاعدہ تنظیم بھی بن گئی ہے ادھر بھی انگلند میں ہماری تنظیم بن گئی تھی اس کا نام کیا تھا انگلند میں جو بنی تھی اس کا نام تھا ادھر ہمیں ہے ادھر ہمیں ہے ادھر بھی ایک بنی تھی تنظیم جو ہے ہمارے ہاں اس کا نام میں نام بھول گیا ہوں لیکن وہ تنظیم کے فائدے بھی ہیں اور اس کے مقصانات بھی ہیں فائدے یہ ہیں کہ ماشاءاللہ وہ جو تنظیم جو ہے میں آپ کو تنظیم کے بارے میں وہ تنظیم جو یہاں چل رہی ہے ہمیں وہ بھی انگلند سے انہوں نے کاپی کیا ہے اور ایک عرب نے اس کو شروع کیا تھا اور کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نون پروفٹ ہیں لیکن وہ ہر ایک بزنس سے تقریباً ففٹی ڈالرز عمد لیتے ہیں اور وہ ان کو چکن سپلائے کرتے ہیں اور انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور وہ تقبیر پڑتے ہیں لیکن میرے خود کے سگے رشتدار کی ایک ریسٹورانٹ ہے لندن میں اور انہوں نے جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ انہوں نے ٹھیکا لیاوا تھا وہ ففٹی ڈالرز عمد لیتے تھے تاکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس طرح کا چکن اور اس طرح کا گوشت بیچے چاہ کے لوگ بھی کیونکہ جس انوائرمنٹ میں تھے لوگ جو ہیں وہ بڑے شکی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ففٹی ڈالرز عمد لیں گے لیکن جو بندہ چیک کرنے تو ہر ایک جو بندہ ہے چیک کرنے آتا ہے وہ ہر ایک دکان میں چیک کرنے آتا ہے کہ آپ گوشت انہی کا رکھ رہے ہیں کسی اور کا رکھ رہے ہیں لیکن وہ جب بندہ چیک کرنے آتا تھا میرے حصدان نے کہا کہ وہ چیک کرتا ہی نہیں تھا وہ بس اس ہر سر ہی نظر سے لے کر چلا جاتا اور آپ کو بتا ہے ہمارے ما شاء اللہ ما شاء اللہ شروع میں وہ ان سے لیں گے لیکن بعد میں لوگ جو لینا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن تو معلوم ہوا کہ اگرچہ انہوں نے نون پروفٹ کا آتا ہے لیکن ما شاء اللہ ان کی کمپنی اتنی زیادہ بڑھ دی کہ ما شاء اللہ ان کے پاس آفیس ہے اور ان کے پاس پیسہ بڑھ گیا تو یہ نون پروفٹ کس طرح کہلائے گی اگر آپ کے پاس ایک ہزار بزنسز ہیں جو آپ کو پچاس ڈالر دے رہے ہیں تو آپ کو سال کا کتنا بڑھتا ہے مہینے کا کتنا بڑھتا ہے وان تھاؤزن ٹائم سفٹی کتنا بڑھتا ہے فیفٹی تھاؤزن ڈالرز آمانت وہ کتنی آمدنی ہیں اسی طرح جو آپ پتہ ہیں وہ جو ہاؤزنگ اسوسییشن والے یا حلال جو کیا کہتے ہیں حلال ہاؤزنگ کمپنیاں ہیں حلال فائننس تو آپ ان کے آفیس میں جائیں نہ دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بلدہ کے لئے کر رہے ہیں ہمارے رینٹ یہ وہ لیکن آپ ان کے آفیس میں جائیں تو وہ آفیس کا میرے خواہل ان کا قرائے کا مہینے کا پانچ ہزار ڈالر تو آپ کے آفیس کا خرچہ ہوگا پھر جو وہ تنخواہی دے رہے ہیں ان کا کتنا خرچہ ہوگا تو معلوم ہوا کہ جتنے فوائد بھی ہیں لیکن ماشاءاللہ ہر ایک چیز ہمارے لوگ ماشاءاللہ اگرچہ وہ حلال چیزیں کرتے لیکن پیسے وہ کمارے ہیں اور اس چیز کا نقصان یہ ہوا نقصان یہ ہوا کہ ماشاءاللہ جو لوگ پہلے سے احتیاط کے ساتھ حلال گوشت لے رہے تھے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جس پر حیچہ میں لکھا ہے وہ ہی حلال ہو یہ بھی ایک رواج ہے ایک نہیں ہے ایک بدد ہے قسم کی ماشاءاللہ ایک نہیں انہوں نے ایجاد کیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی حلال ہو لیکن جو حضرات پہلے ماشاءاللہ فارم سے جا کر لیتے تھے یا کچھ ایسی دکانوں سے لیتے تھے جن پر ان پر ان کو ان پر ان کو یہ یقین تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ حلال مجھے بیجتا ہے تو یہ ایسی کمپنیوں نے اور ایسے ارگانیزیشنز نے آ کر ان لوگوں کو شک میں ڈال دیا اور ان لوگوں کو شک میں ڈال رہے ہیں کہ ہمارا ہی حلال ہے ان کا حرام ان کا حلال نہیں ہے تو اس طرح لوگوں کو شک میں ڈالنا یہ کچھ نہیں بھی ہے لیکن یہ فتنہ پھیلنے میں شامل ہوتا ہے اور ان میں بہت سارا فتنہ پھیلائے لیکن گائے کو تو گائے کو بھی گائے کو بھی گائے کو بھی کرتے ہیں جی 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 ج جی سب سے پہلے میں یہی بات کروں گا کہ ابھی جیسے آپ چکن میں جاؤں گے تو دو قسم کے مرگیں ملیں ایک مرگاں ملے گا کہ جس کو الیکٹرکیوٹ کیا الیکٹرک شاپ اس کو دے دی گا اس کو اس کو کہتے ہیں مشین سلوٹر اچھا وہ مشین سلوٹر اس کو کہتے ہیں اچھا مشین سلوٹر اور دوسرا جو ہے وہ ہینڈ سلوٹر اچھا تو مقصد یہ ہے کہ ابھی مثال کے طور پر ابھی میں گیا چکن کی دکان پر تو جب چکن خریدے وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ دونوں قسم کے ہیں اس میں یہ کرنا چاہیے کیونکہ جیسے میں نے آپ نے اچھا پانٹ کیا چکن کیا کہ اس میں جو ہے اختلاف فقہا ہے جو ہے اختلاف فقہا ہے اور چیز میں اختلاف ہونا اس میں ایک اصول ہے کہ جس چیز میں اختلاف ہو اس میں جو ہے دو پہلم کو دیکھنا پڑتا ہے جس چیز میں اک卜ی اختلاف پیدا ہو جا ہے جیسے داڑی کی مقدار میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس وجہ سے والخروج لہذا جس چیز میں اختلاف پیدا ہو جائے اس کے ہمیشہ دو پہلو اختیار کرنے پڑتے ہیں اس کو ایک پہلو نہیں دیکھا جا سکتا اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس چیز میں احتیاط ہوتی ہے آپ وہ کریں دوسرا جو کر رہا ہے آپ یہ نہ کریں کہ یہ حرام ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ اللہ دیکھنے والا اللہ اس کو حلال ثابت کرتے ہیں کیونکہ اختلاف اس کو کہا ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق کر رہا ہے یا اپنی خواہشات کے مطابق اس کو کھا رہا ہے ہمارا حق نہیں بندہ حقیقت اس پر یہ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے تو لہٰذا اس کے مطالب میں بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اور میں آپ کو مثال کرتے ہیں ہماری استاد پتہ کیا کہا کرتے تھے مثال کے طور پر میں نے آپ سب کی دعوت کی اور منشاء اللہ آج آج کیا تھا افتاری میں کیا تھا کھانا آنی چکن بریانی تھی یا گوشت کی جو مثال کے طور پر آج چکن بریانی تھی تو آج کس نے یہاں افتاری کیا کس نے یہ متعین کیا کہ یہ چکن کھانا سے آیا تھا سچ بتاؤ بس مہا نہیں میں ایکزامپل دے رہا ہوں کہ میرے استاد نے ہمیں مثال دی تھی کہ یہ جو خود جو ہیچ ایمی والے ہیں جب وہ ادھر آئے تھے انگلٹ میں تو انہیں نے کہا اگر ہم ان کی خود ان کی لیڈرز کی دعوت کریں ہمارے گھر پر اور ہم وہ کھانا کھلاتے وہ یہ نہیں پوچھیں گے گوشت کہاں سے آیا وہ تو دھڑلے مار کر کھائیں گے لیکن جو کھانے میں اور جیسے ہمارے آبی صاحب نے کہا کہ اس میں افتیاد کرنا جو ہے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اس میں کوئی شک ہو اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں ایک حدیث کو متنظر رکھیں یہ حدیث سے انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا میں نے سمجھے کہ اختلاف ان کو کہا ہے جیسے ابھی مثال کے دور پر یہاں سب ہنفی ہیں سب ہنفی ہیں یہاں کون پرونز کھاتا ہے سچ بتاؤ پرونز کون کھاتا ہے پرونز آپ شرم کہتے ہیں شرم کون کھاتا ہے آپ کو بتاؤ امام بنیفہ کہ یہاں مکروح ہے کھانا لیکن کھانے کی بات آتی ہے میں ان کو ایک ساتھیو کا عرض کرنا تھا کھانے میں جو ہے نا ماشاءاللہ کھانے میں کوئی چوچانی ہوتی جب کھانا جاتے تو سب ماشاءاللہ سب کو اتحاد بلکہ سب کو ایک کرنا ہو تو کھانا دی دو سب کو سب ایک ہو جائے گی کسور کس کا ہے اسنا ہاں لکھتے ہیں میں پر لائے جو ہے وہ حرام بن حالی قرآن ہاں لکھتے ہیں جب یہ حرام دیکھو ہم دیکھو ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے اس میں دونوں لیکن ہمیں ابھی آپ کو کس طرح تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس طرح آپ کا دل مانے اگر آپ کو شک ہے تو آپ کو بالکل اسے پریز کرنا جائے لیکن جو حلال اور حرام کہنے میں ہمیں بہت احتاط رہنے کی ضرورت ہے لیکن جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ مثال طور پر ایک آدمی اس کی دکان ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے لیکن وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو اگرچہ آپ اس کی دکان سے خرید لیں لیکن آپ نے کیونکہ آپ وہ مسلمان تھا آپ نے اس کے ساتھ مسلمان کیا تو آپ نے خرید لیا آپ نے کھا لیا لیکن پکڑ اس کو ہو مثال طور پر میں بھی کتنی دفعہ بیرون ملک گیا ہوں اور جیسے ٹرکی میں ہم گئے ادھر گیا ہوں ادھر گیا ہوں تو ہم کچھ سے پوچھتے ہیں کیا حلال ہے حلال ہے تو کہتے ہیں حلال ہے تو ہم کھا لیا بعد میں اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر ایسا یہ دیکھنا ہے جب نحوزباللہ بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب حرام کا لکمہ آپ کے اندر آبی جائے تو آپ کو پتہ ہی چل جاتا ہے نحوزت اتنی آ جاتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی چل جاتا ہے اسی وجہ سے ایک دعا یاد رکھیں کھانے سے پہلے یہ دعا اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کبھی کھانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو کھانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ لا یضر اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السما وہو السمیع العلیم اگر کسی نے زہر بھی ڈال دیا یا آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اس دعا سے یہ دعا جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے یہ دعا ہمیشہ یاد رکھا کریں دیکھیں اس دعا سے یہ نہیں کہ ہر چیز ہمی حلال ہوگی بسم اللہ اللہ کے نام سے یضر اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السما یعنی اللہ کا نام جو ہے وہ آپ کو بچا لیتا ہے تمام بلاوں سے جو زمین میں اور آسمان میں وہ کافی ہے تو یہ دعا ہمیشہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دعا سے سب کچھ حلال ہو گیا لیکن اگر آپ نے گوشت خریدا ایک ایسی دکان سے کہ اس بندے نے آپ کو دوکھا دیا آپ نے اس کے ساتھ حسن زن کیا جیسا کہ حدیث مبارک ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ حسن زن اختیار کیا کرو تو آپ نے جو ہے اپنی ایمان کی جو آپ کی جو اخوت کا جو حق تھا آپ نے ادا کیا باقی اگر جو ہوا وہ اس میں پکڑ ہو گئے لہٰذا دیکھیں ابھی اگر جیسا کہ ابھی یہ فرما لیتے کہ یہ دو مقصد ہیں ایک حدیث کو سامنے رکھیں ابھی جیسا آپ کو بتا ہے کہ ابھی اکثر ہزار زکاة ادا کر رہے ہیں تو یہ جو شیئرز پر زکاة دینی ہوتی ہے جیسا آپ کے پاس ہاؤزنگ شیئرز مثال کے طور پر میرے پاس ایک لاکھ ڈالر کے ہاؤزنگ شیئرز ہیں تو کچھ آپ کو بتا ہے کچھ مفتیاں وہ کہیں گے کہ آپ کو شیئرز اس پر زکاة دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنی بڑی لقم ہے تو ظاہر ہے وہ شخص کہے گا کہ اگر میری زکاة بچ جائے تو یعنی میں تو کہ اچھا سا میرے تو کابی سے پیسے بچ جائیں گے لیکن اگرچہ ہم شیئرز کو بچا لیں اور ہر ایک چیز میں جو ہے نا ایک لوب بول آپ ہونے جاتا ہے لوب بول لوب بول سمجھتے ہیں نا ایک لوب بول ہوتا ہے نعوذ باللہ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ہر ایک چیز میں دین میں ہم لوب بول اختیار کرتے ہیں جیسے ٹیکس سے بچنے کے لیے ہر ایک جو بزنس مان وہ کیا کرتے ہیں ایک لوب بول اختیار کرتا ہے یہ کر دے گا یہ خرید دے گا ٹیکس بچ جائے ٹیکس میں چلو جائے وہ کرو گیا ٹیکس وہ تو انہوں نے آپ کی گھا جانی ہے ٹیکس میں آپ گاڑی خریدو مثال کے طور پر میری ساتھ ہزار ٹیکس وہ مجھے ماننے والے تھی تو میں نے ساتھ ہزار کی گاڑی خرید گی میں آوٹی شوروں میں گیا میں نے ساتھ ہزار کی گاڑی خرید گی ایس فورڈ میں نے خرید گی میرا ٹیکس بچ گئے لیکن دین میں جو شخص لوب بول اختیار کرتا ہے وہ آخر میں خسارے میں ہی پڑتا ہے کیونکہ دین میں آپ جو لوب بول اختیار کریں گے تو یہ ایک عادت بچ جائے مثال کے طور پر ایک سال گذر گیا میں نے شیئرز پر زکاة نہیں دی اگلے سال جو ہے مجھے کچھ نقصان ہو جائے گا کیارنٹی بزنس میں تو لہٰذا اگرچہ ایک بڑی رقم ہے ایک لاکھ ڈالر میرے پاس شیئرز ہیں تو مجھے زکاة اگر میں اس میں سے 2500 دے گی تو کیا میرا نقصان ہو گا یا اللہ برکت دے گا زکاة دراصل کہتے ہیں زکاة کا مقصد یہ ہے زکاة کا جو معنی ہے لوگوی معنی ہے وہ ہے پاک صاف کرنا اور زکاة دینے سے آپ کا جو مان ہوتا ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اسے پڑھ سکتے کچھ نہیں دیتے شیئرز پر یعنی کچھ لوگوں کے دس سال گزر گئے انہوں نے شیئرز پر کبھی زکاة ہی نہیں دیا میں ان ہاؤزن شیئرز کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور ہاؤزن شیئرز پر اس لئے زکاة ہوتی ہے کیونکہ وہ مال آپ کے قبضے میں ہوتا ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اسی طرح جو مال آپ کے پاس بینک میں ہے شیئرز میں ہیں اور آپ اس کو نکال سکتے ہیں آپ کو اس پر زکاة دینی چاہتے ہیں اگرچہ اس میں لپول موجود ہے تو ہمیں دین میں لپول نہیں اخیار کرنے جائے یعنی ایک لکمہ کی وجہ سے یعنی ایک لکمہ آپ نے کھا لیا کیا اس میں اتنا یعنی مثال کہ تو آپ ارباز دگا آپ چلے جاؤ تو اگر آپ کو گوشت نہیں کھا سکتے تو اگر آپ سبزیاں کھا رہے تو آپ کو کیا مقصان ہوگا بلکہ آپ کی صحت اچھی ہوگا تو اس میں جو ہے ہمیشہ آپ مہتا تھانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایک حدیث کو سامنے رکھیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم قطر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ چھوڑ دو اس چیز کو جو آپ کو شک میں ڈالے میں ساتھیوں کو مثال دے رہا تو ایک دن میں نینڈوز میں چلا گیا نینڈوز وہ کہتے ہیں حلال ہے لیکن جیسے میں اندر گیا تو میں نے پہلی دفعہ میری زندگی میں پہلی دفعہ میں نینڈوز میں گیا میں نے کہا اب اس کو ٹرائے کر لیتے بڑی تحریف سنی ہے اندر گیا تو میں نے کہا یہاں تو منیو دیکھا تو شراب بھی بیچ رہے تھے تو میں نے کہا پھر اندر سے ایسی مجھے کیفیات محسوس ہوئی تھی میں نے کہا مجھے تو شک محسوس ہوئی میں نے دل نہیں مان رہا تھا میں پھر ادھر بیٹھا ہوا میں انٹرنیٹ پر گیا میں نے کچھ ریوز پڑے کچھ کہہ رہے تھے حلال ہے یہ ہے وہ ہے کچھ کہہ رہے تھے میپل لوجہ یہ ہے وہ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے مینیو دیا میں نے کیا کہا ایک ادھر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس تھوڑی سی داڑھی تھی میں نے اس کو کہا سلام علیکم برد اس نے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا عجیب شک سے سلام میں دے رہا ہوں جواب نہیں دے رہا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ مسلمان یہاں سے کھا رہا ہے تو اگر یہ کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے حلال پھر میں اس کے پاس دوبارہ گیا میں نے کہا مجھے اتنا شک محسوس ہو رہا تھا میں نے اس کو کہا بردہ آئی مسلم اس نے کہا امنا کو مسلم تو ہم آج کر دیکھا کہ میں نے اس کی داڑی پسے قیاس کیا کہ وہ مسلمان ہے تو معلوم ہوا کہ ہر داڑی رکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا اسی وقت سے اللہ ہماری داڑی کو نہیں دیکھتا اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے تقوے کو دیکھتا ہے اور تقوہ جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے تو مجھے جب شک محسوس ہوا میں وہاں سے نکل پڑا اور جیسے ہی میں نکلا کچھ حضراب ہمارے سمالی بھائی آئے بڑی بڑی داڑیاں تھی وہ اندر چلے گئے میں نے کہا آپ یہاں سے کھائیں گی کہتے ہیں ہاں تو کھاتے ہیں یہاں سے میں نے کہا مجھے تو شک محسوس ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں آپ تحقیق کرلو تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جس چیز میں آپ کو کبھی بھی شک محسوس ہو جائے اس کو کبھی منت کر رہا چھوڑ دو اس چیز کو جس میں آپ کو شک محسوس ہو اس چیز کی برسمت جس میں آپ کو شک محسوس نہ ہو اور حضور صاحب نے اشارت فرمایا استفت قلب کہ جب آپ کو ایک مسئلہ متین کرنا ہو تو آپ جو ہے اپنے دل کو پوچھیں ہر ایک کو بتا ہوتا ہے دل میں یہ چیز میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں دل سے پوچھ رہا کر دل کہہ رہا ہے صحیح ہے تو کرو اگر دل کہہ رہا ہے غلط ہے تو مت کرو تو معلوم ہے آزرات جس چیز میں ہمیں شک ہو اسے ہمیں بچنا چاہیے اللہ سبحانہ رہا ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق اللہ سبحانہ رہا ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ رہا ہماری اولاد کو اسلام پر جلنے والا بنائے اللہ سبحانہ رہا ہماری عبادات کو قبول فرمائے ربنا تقبل منہ انکان تسمیر علیم تب علینا مولانا انکان تتواب الرحیم سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہ بحمدی اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک انشاءاللہ بمختصر زنات دلوشی بڑھتے ہیں سبحانہ رہا ہمارے سبحانہ رہا ہے آج سکھ مٹرا دیو دیریئے کیوں دلڑی اداس گنریئے لو لو ورچ شاک جنگیریئے آج نینہ نلائیا کیوں جڑیا پڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بک چند بدر بک چند بدر شاہ شانیے مطے چمک دیلات نورانیے کلی زنفت اک مستانیے مخمور اکی ہند مدبریاں بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سورت نو اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کی جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں پڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماج ملکہ سبحان اللہ اللہ سبحان کے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام شمع بز میں جی سوحانی کڑی چمکا تیر پاکا چاند جی سوحانی کڑی چمکا تیر پاکا چاند اس دل افروز عیسیٰ بیلا کو سلام سلام مصطفی جان رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سونے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سونے مصطفی کی سما مصطفی جان رحمت بیلا کو سلام مصطفی جان رحمت بیلا کو سلام سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت بیلا بیلا کو سلام مصطفی جان رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں خیبات 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 یا الہی صدقا یا لی رسول یسلام یا جزانا موسیقی موسیقی